ہم نے بہت ہی مزیدار قسم کی ڈش بنائی ہے چنے کوفتے آپ دیکھیں کہ کتنے مزیدار لگ رہے ہیں پیسپی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو کس طرح بنایا ہے لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور بیل آئیکن دبا دیں تو چلی آئیے چنے کوفتے بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں جی چنے اور کوفتے چنے کوفتے کا سالن بنا رہے ہیں آج ہم تو اس کے لیے میں نے سفید چنے جو ہیں تقریباً تین سو گرام ہے یہ اور اس کو میں نے تقریباً دو گھنٹے پہلے صاف کر کے دھوکے چھے طریقے سے آدھا چائے کے چمس سے تھوڑی سی کم میں نے سوڈا جو ہوتا ہے کھانے کا سوڈا جو ہوتا ہے اگر آپ پوری رات اس کو بھگویں تو زیادہ بہتر ہے میرے پاس ٹائم نہیں تھا صبح فیصلہ ہوا کہ ہم کوفتے چنے بنائیں گے تو میں نے اس کو دو گھنٹے پہلے سے بھگو دیا ہے تھوڑا سوڈا لگا کر اب ہم اس کو آدھی چائے کی چمچ نمک ڈال کر بوائل کر لیتے ہیں اچھا چی جب تک چنے جو ہیں وہ گل رہے ہیں تو میں آپ کو باقی انگریڈینز کے بارے میں بتا دوں یہاں پہ میں نے نمک لیا ہے آدھی چائے کی چمچ کیونکہ کوفتوں میں بھی نمک ہے کوفتے میں بنا چکی ہوں اس کی ویڈیو موجود ہے میرے چینل پر آپ دیکھ لیچے گا میں آپ کو موٹے موٹی چیزیں بتا دوں گی تو چنوں میں بھی ہم نے نمک ڈالا ہے نمک آپ نے دیکھ کے ڈالنا ہے اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا ہے میں نے آدھی چائے کی چمچ نمک لے لیا ہے آدھی چائے کی چمچ ہلدی پاورڈر ہے ایک کھانے کا چمچ میں نے لیا ہے پسا ہوا دھنیا یہ زیادہ ہی ڈالے گا اس میں اور ایک چائے کی چمچ کے قریب میں نے لارمچ پاورڈر لی ہے کیونکہ اس میں کوفتوں میں بھی مرچے ہیں اور میں نے اس کے علاوہ ہری مرچیں بھی پیس لی ہیں وہ بھی ڈالوں گی میں گرم مسالہ بھی ہوگا تو مرچے زیادہ ہو جائیں گی ویسے آپ اپنی مرضی کے مطابق کیجئے دو تین چھوٹیاں کھلونچی لے لی ہے پسا ہوا گرم مسالہ ہے آدھی چائے کی چمچ سے تھوڑا زیادہ ہے اور زیرہ پاورڈر میں نے دردر کر لیا زیرے کو ایک چائے کا چمچ اس کے علاوہ جی کوفتے ہیں کوفتے میں بنا کر فریز کر سکی ہوں اور اس کی ویڈیو میں ڈال چکی ہوں پہلے کوفتہ کری کے نام سے تو یہ جو کوفتے ہیں اس میں میں نے لسن پیاز ادرک اور ہرہ دھنیا مرچیں یہ پیس کے ڈالی ہیں اور مسالوں میں جو ہے وہ نمک میرچ گرم مسالہ اور زیرہ پاورڈر اور اس کے علاوہ بھونے ہوئے چنے ہیں وہ پیس کے ڈالے ہیں خشخاش ڈالی ہیں میں نے پیس کے اور ان کو میں نے اس طرح کر کے اور ان کو میں نے پانی میں اوبار لیا تھا یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں میری تو یہ میں نے آدھی پکا لیا تھے اور آدھی میں نے رکھ لیا تھے تو یہ کوفتے لے لیا ہے میں نے اس کے علاوہ دو تین ہری مرچیں ہیں وہ میں نے پیس لی ہیں دیکھیں اس طریقے سے دو ادر پیاز کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے یہ درمینے ساز کی دو دت پیاس تھی لیسن ادرل کا پیسٹ ہے تقریباً دو کھانے کے جب مچ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے چنے کہاں تک پہنچے ہیں چنے جی الحمدللہ یہ دیکھیں بہت ہی اچھے طریقے سے گل گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح میش ہو رہے ہیں تو آپ نے پانی بھی رکھنا ہے چنوں میں تھوڑا اتنا پانی ڈال کے آپ نے چنے اُبالنے ہیں کہ اس کے چنوں کے گلنے کے بعد بھی تھوڑا پانی رہے تاکہ اس کا چنوں کا ذائقہ ہمارے سالر میں آئے ہم نے جو گریوی بنانی ہے وہ چنوں کے پانی سے بنائیں گے ہم دیکھتے ہیں میں تقریباً چار سے پانچ کھانے کے جمت گھی ڈال کے جو ہے وہ رکھ دیا ہے گھی گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں پیاس شامل کر دیں گے اس کا مسالہ بنانے لگے ہیں اب ہم گھی جو جی الحمدللہ گرم ہو گیا ہے پیاس شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم پیاس کو ہلکا سا براؤن کر لیں گے دیکھیں ہلکی سا براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس میں لیسے ندرک کا پیس شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم ایک سے دو منٹ اسے چلا لیں گے اس کو تقریباً دو منٹ چلا رہی ہے اب یہاں پر ہم تقریباً چار سے پانچ کھانے کے جمت دہی شامل کریں گے اور ہمارے پاس جو مسالہ جانت ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھے یہ تمام ہم اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم اب اس کو اچھا سا بھون لیں گے ہم جہاں آپ کو لگے کہ یہ جلنے لگ رہا ہے آپ تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کرتے جائیں اور اس کو بھونتے جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ سے چھ منٹ ہم نے مسالے کو تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے بھوننا ہے بہت اچھی سی گریوی بن گئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھا بھون گیا ہے مسالہ اس نے اپنا گھی بھی الگ کر دیا ہے اب اس میں شامل کرتے ہیں کوفتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو مزید چار سے پانچ منٹ ہم اس کو بھون لیتے ہیں کوفتے نہیں ٹوٹیں گے کیونکہ اس کی ریسیپی میں آپ کو دے چکی ہوں میں نے اس کو بوائل کر کیا ہوا ہے آپ چاہیں تو پہلے کوفتوں کو فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اس طرح بھی ٹھیک ہے چار سے پانچ منٹ ہم نے کوفتوں کو اس طرح بھون لیا ہے اچھے طریقے سے اور اب ہم یہاں پر ہری مرچوں والا پیسٹ شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو مزید ایک سے دو منٹ بھون لیتے ہیں دو منٹ ہم نے مزید بھون لیا ہے اب ہم اس میں چنیں شامل کر دیتے ہیں پانی کے سمیتھ دیکھیں جی میں نے چنیں شامل کر دیا ہے اس میں اور اس میں اتنا پانی ہے کہ یہ آرام سے دس سے بارہ منٹ جو ہے وہ پک سکتا ہے سلو فلیم پر اور اب ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں ایک کھانے کا چمچ ایک چائے کا چمچ کسوری میتھی اور آدھی چائے کی چمچ پسا ہوا گرم سالہ اس کو اس میں ڈالتے ہیں اور اس کو ڈھک کر ہم دس سے بارہ منٹ فلو فلیم پر پکاتے ہیں بارہ سے پندرہ منٹ ہم نے اس کو پکا لیا ہے بہت اچھی سی گریوی بن گئی ہے یہ دیکھیں اس کا گھی بھی اوپر آگیا ہے اب میں آپ کو ڈش میں نکال کے کٹاتی ہوں الحمدللہ جی چنے کوفتے جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں رسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے چینل سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ